ہیلو کیوڈیز آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر برین کا اپیسوڈ 3 اپیسوڈ شروع ہوتا ہے ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کون ہے گیٹ پہ ادھر سے آواز آتی ہے میں ہوں کینگ مولی اور جب ڈاکٹر گیٹ کھولتا ہے تو سامنے کینگ مولی کھڑا ہوتا ہے ڈاکٹر کینگ مولی کو بتاتا ہے جس دن جن کے لئے مرا تھا اس دن میں نے وہاں پہ کار دیکھی تھی تو میں نے پولیس دکھا کہ وہ اس کی لائسنس پر چیک کرے کس کی ہے اور وہ کارٹ تمہاری ملی تو کینگ مولی کہتا ہے میں بتایا تھا نا میں اس دن وہاں پہ نہیں تھا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں تم ہو بھی نہیں سکتے تھے وہاں پہ تو کینگ مولی کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہتا ہے اس دن تمہاری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور تمہاری dead body ملی تھی کینگ مولی کہتا ہے کہ اس کانتر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں مر چکا ہوں تم ٹھیک تو ہو نورمال ہو شبا شاہ تو نہیں کر رکھا ہے نا کچھ کینگ گولی کہتا ہے کہ شاید برین سنگ کے ٹائم تمہارا دیم آگ میں کچھ پروبلم ہو گئی ہو جس سے تمہیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو ڈاکٹر کہتا ہے شاید پہلے تمہیں جنکی کی بیمریز سے ایکسٹریکٹ کر لیا ہے کیونکہ تمہیں ایک انویسٹیگیٹر اور میری اس میں میری ہیلک کر سکتے سب کچھ انویسٹیگیٹ کرنے میں تو وہ کہتا ہے پاگل بنے تمہارے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا پھر وہ کہتا ہے کہ یاد کرو تمہیں سب سے پہلے برین سنگ کس کے ساتھ کر رہا تھا ڈاکٹر یاد کرتا ہے کہ سب سے پہلے برین سنگ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا اسے اس کا چہرہ یاد آتا ہے اور وہ ڈائریک پوچھ جاتا ہے اپنی کار لے کے مورگ میں ڈاکٹر سوچتا ہے کہ شاید اس برین سنگ کے ٹائم پہ کچھ اس میں ایرر ہو گیا ہو کیونکہ وہ فرس ٹائم تھا اور اس وجہ سے میں تمہاری میموریز نہیں دیکھ پا رہا ہوں بلکہ تمہیں ایک لفنگ پرشن کی طرح دیکھ پا رہا ہوں انسپیکٹر میڈم سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسے کیوں ایک مردہ ہو انسان کی طرف اسے ایویڈنس پوائنٹ کرا رہا ہے پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دھوگا دے رہا ہے اور ایک ٹیم بھیجو اس کے گھر پہ اور ایک ٹیم بھیجو لائپ پہ اور پولیس والے نکل جاتے ہیں کینگ مولی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں مر چکا ہوں میں گوسٹ ہوں میں زندہ نہیں ہوں مگر اس بات کا کیا کوئنسیڈنس ہے کہ تمہاری وائف کا بوائی فرینڈ اس نے مجھے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کانٹیکٹ کیا تھا اور تمہارا برین سنگ بھی پہلا وہی تھا ایسا تو بالکل کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا ڈکٹر ہوں کو پہلا کہ ایک ٹھیک ہے warum مات بتا ہے مجھے پہلی کی وجه دیکھے میڈے دیکھے پہویں پہلی ہوں میں ملنا ہوگا دکٹر کھائیز کہ آپ کو دس بچے ملتے ہیں اسو کے لئے ہم اور بچے نہیں ملتے ہیں دوسرا آدمی سنا رہا ہوتا ہے پہویں کہ کنگ مولی کہ وہ بات سے مجھے میڈوے نہیں کر سکتا کینگ مولی کہتا ہے کتنے بری طریقے سے مرا ہوں ایسے بھی کوئی مرتا ہے اور تب ہی ڈاکٹر کے دماغ میں ایسے پین ہونے لگتا ہے اس کو وہ سی نیاد آتا ہے کہ کیسے ایک کار کریش ہوئی تھی دوکٹر صاحب بجاتے ہیں کہ تمہاری کار کر دو لوگ پیچھا کر رہے تھے اور تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تمہارا کسی نے مرڈر کیا تھا پھر ڈاکٹر بجاتا ہے کہ دو لوگ تھے وہ تم سے پوچھ رہے تھے کہ جہی جنگے بارے میں تمہیں انفرمیشن کیوں نکال رہے ہو اور پھر وہ دیکھتے ہیں تمہاری حالت بہت خراب تھی وہ ایک پتھر سے لاکے تمہارے فیس پہ دو 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 اور تمہیں جان سے مار دیا جاتا ہے دوکٹر ہونگ اپنی کافی سارے پیجز اور فائل وغیرہ اٹھا اٹھا کے نکل پڑتے ہیں کہ جا رہا ہوں موٹر رفت رہا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کس چیز سے اور وہ گھر جلا جاتا ہے پولیس کو خبر مل جاتے ہیں کہ دوکٹر کو کہا جا رہے ہیں اور وہ پھلیس اپنی گاڑی گھما لیتی ہے دوکٹر کے پاس جانے کے لئے ادھر دوکٹر ساپا آتھ جاتے ہیں وہاں پہ دوکٹر سیونگ دوکٹر ہونگ کو کال کرتے ہیں بیٹ فون نہیں لگ رہا تھا پھر تب ہی دوکٹر سیونگ کو دیکھتا ہے وہ آدمی جس نے کینگ مولی کو مارا تھا وہاں پہ دوسرا آدمی پہ دیکھ جاتا ہے جس نے کینگ مولی کو مارا تھا اور وہ دونوں کہتے ہیں دوکٹر سیونگ آپ کا ہی انتظار تھا اور وہاں وہ دوکٹر سیونگ کو پکڑ گئے کہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ شاید ہم تمہارا ایک گلہ کار دیں کچھ فیس کٹ کر دیں یا رپس میں مار دیں اور وہ دوکٹر چپ جاپ ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور پولیس بھی دون رہی تھی کہ دوکٹر سیونگ کہاں گائب ہو گئے ہیں پہ دوکٹر سیونگ کو کینگ مولی دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مچ جاؤ برنا تم میری طرح ہو جاؤ گے مار دیں گے تمہیں بھی اب بچارہ دوکٹر بھاگی کیسے لیکن اس کو ایک چانس مل جاتا ہے اور دوکٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ دونوں گنڈے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں بچارہ بھاگتے ہوئے بھی پکڑا جاتا ہے اور وہ سامنے دونوں کھڑے ہوتا ہے جیسی چاکو مارنے والا ہوتا ہے دوکٹر کی وہ بلی والی پاور سے جاکرت ہو جاتی ہیں اور وہ فائٹنگ شروع کر جاتا ہے اچھے کہاں سے طریقے سے جب گن شوٹ ہوتا ہے تو پولیس میں سنائی رہی تھی اور وہ بیدھر سائٹ آ رہی ہوتا ہے ادھر دوکٹر سے لڑ لڑا کے وہ دیکھتا ہے میں نے ان سے فائٹ کر لی اور وہ دیکھتا ہے گن ادھر پڑی ہوئی ہے تو جیسی وہ گن اٹھانے والا تھا ادھر سے کنگ مولی گیتا ہے یہ ٹائم اچھا ہے بھاگنے کو دوکٹر وہاں سے فر سے بھاگ لاتا ہے پولیس آ جاتی ہے اور دوسری طرح وہ گنڈے کھڑے ہوتے ہیں گن لے کے اور ان میں شوٹنگ شوٹنگ ہو جاتی ہے گنڈا مہی پہ پڑا رہتا ہے مر مرانے والی حالت میں اور دوسرا گنڈا بھاگ جاتا ہے پولیس کے پیچھے بھاگتا ہے اور دوکٹر ساہو سمہرے ہوئی گنڈے کو لگے پڑے ہوتے ہیں کون تھا یہ کیوں مار رہا تھا دوکٹر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے مجھے کچھ میں سرچ کرنا ہے مجھے پلیز جانے دو پھر ڈاکٹر ان کو گاڑی بھاڑی میں بٹھا کے پھر اس کو بتا دیتا ہے برین سنگ کے بارے میں تو میڈم کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے پھر ڈاکٹر کہتا ہے اگر یہ برین سنگ جھوٹا ہے تو مجھے وہ باتیں پہلے سے کیسے پتا ہے جو تمہیں اب تک پتا بھی نہیں ہے کہ کینگ مولی کو ان دونوں نے ہی مارا تھا اور پھر گاڑی میں ہی ڈاکٹر کینگ مولی سے بات کرنے لگتا ہے اب ان پولیس والوں کو تو کینگ مولی دکھتا ہے ان دو لگتا ہے یہ ہوا سے باتیں کر رہا ہے تو انسپیکٹر سمجھ جاتی ہے اس کا دھماگ خراب ہو چکا ہے انسپیکٹر کہتا ہے ہم پتا لگائیں گے تم سج بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں مگر اپنے طریقے سے وہ کہتا ہے پولیگراف ٹیسٹ ہوگا تمہارا وہاں پہ دکٹر کا پولیگراف ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں جو کوشن پوچے جاتے ہیں مگر دکٹر کو تو نہیں پتا تھے مگر اس کے اندر جو میمریز تھی ان کو تو وہ آنسر پتا تھے تو وہ جتنے بھی آنسر اپنے ہی ساب سے صحیح دینا چاہتا ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں تو وہ پولیگراف ٹیسٹ میں دکٹر صاحب فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو بند کر دیا جاتا ہے دکٹر رانگ اپنی مدر کے گھلاتے میں کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا credit card وغیرہ چھئے ہیں credit cards چھئے ہیں اور آپ کی card چھئے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے مدر رہ جاتی ہے بتانے میرے بیٹے کو کیا گیا ہے آج ادھر جب انسپیکٹر سوچتی ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ وہ جن کلیم کی بیٹی کو ڈھونڈ سکتا ہے اور وہ بچی پتا نہیں کہاں پہ ہوگی تو ہمیں وہ چاہیے وہ ڈاکٹر سیونڈ سے ملتی ہے اور ڈاکٹر سیونڈ کہتے ہیں پلیز مجھے اس بچی کو ڈھونڈنا ہے پلیز تو ڈاکٹر کا یہ بات ساری سنگے انسپیکٹر کا دلے سے پنگل جاتا ہے وہ لے جاتی ہے ڈاکٹر کو مورگ میں برین سنگ کے لیے ڈاکٹر میمریز میں دیکھتا ہے کہ اس آدمی نے گن نکالی تھی پھر انہوں نے جن کلیم کو پھر انہوں نے جن کلیم کو بھی مار دیا تھا جب وہ یہ سب کچھ اپنے ایمپلائر کو بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا وہاں پہ اس کی بیٹی بھی تھی تو وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی بھی نہیں تھی وہاں پہ اور اس نے کچھ دیکھا بھی نہیں تو وہ کہتا ہے کیا سچ میں اس کی بیٹی وہاں پہ نہیں تھی تو وہ آدمی چپ رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے جاؤ اس کا بھی کام ختم کر کیا تو وہ واپس جاتے ہیں گھر پہ اس کی بیٹی کو اٹھاتے ہیں دوسرا والا کہتا ہے کہ اب دفنا دو اسے اب وہ والا جو آدمی تھا جس کے ممیمریز چل رہی تھیں وہ کہتا ہے کہ میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں اسے تھوڑا لگتا ہے کہ اسے بچی کو نہیں دفنا ناجیے اور یہ اور وہ تو وہ کیا گام کرتا ہے ہیچن کو لے رہا کے اپنی گرر فرنڈ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے بس دو دن تک رکھ لو فلم ہے اس کا کچھ اور انتظام کر دوں گا پھر ڈاکٹر اٹھ جاتا ہے وہ انسپیکٹر کو بتاتا ہے کہ ہمیں چل دی کرنا ہوگا ہیچن کو دھوننے کے لیے ڈاکٹر اس آدمی کی میمریز سے دیرے دیرے پہنچتے پہنچتے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کی گل فرنڈ تھی وہاں پہ وہ گل فرنڈ جب ملتی ہے وہ کہتا ہے میں نے کسی بچی بچی کو نہیں دیکھا وہ مجھے کچھ بچی نہیں دیکھے گیا تھا مگر کافی دیر کے بعد وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں وہ دیکھے گیا تھا یہاں پہ مگر وہ بچی چپی نہیں ہو رہی تھی اور وہ ایک دن جنگل میں یہاں سے بھاگ گئی تو وہ جنگل میں سرچ شروع کر دیتے ہیں کافی ساری پولیس فورس ہی ہے سب جنگل میں ڈھون رہے ہوتا ہے مگر کچھ نہیں ملتا ہے تب ہی ڈاکٹر ساپ پیر پہ چڑھ جاتا ہے بلی ٹائپ اور اس پہ چڑھ کے وہ چاروں طرف نظر گھما کے دیکھتے ہیں کہاں پہ ہو سکتی ہے تو ان کو وہ جگہ دیکھ جاتی ہے وہ اتر تھے اور بھاگتے ہیں اور پوری فورس ان کے پیچھ پیچھے بھاگتے ہیں کہ دکٹر سب کہاں بھاگ رہے ہیں اور دکٹر کو ہی جن مل جاتی ہے اور وہ اس کو اٹھا کے لاتے ہیں سب کو بری شاندی ملتی ہے پھر دکٹر کو بلائیا جاتا ہے ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہی جن سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں ڈویون کا ڈاڈ ہوں کیا تو مجھے بتا سکتے ہو تم نے کیا دیکھا تھا اور تم دکٹر کے دکھا دو مجھے کیونکہ ہی جن دکٹر کرتی تھی ساری چیزیں جو بھی وہ دیکھ لیتی تھی اور پھر ہی جن وہاں پہ دروائنگ شروع کرتی ہے اور وہیں ڈاکٹر کی شوقت فیس پہ یہ اپیزوڈ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں and بائی بائی till next video